شخصیت کو جن کو آپ پہلے سنتے آ رہے ہیں جو ملک کے جوانوں کے لئے انسپائریشن ہے جو جب بولتے ہیں تو سب کی بولتی بند ہو جاتی ہے ان کی صاحب گوئی سے مخالفین خوف کھانے لگتے ہیں آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں اور سچ کا آئی نہ دکھاتے ہیں اب میں گزارش کروں گا جس گڑی کا انتظار تھا ہمارے مہمان پاکستان کی جان پاکستان کی شاہ پاکستان کی شاہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنافدو و یا کنستائین سب سے پہلے میں اس کردو کے لوگوں کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ اتنی تھنڈ کے اندر آپ اتنی تعداد میں یہاں ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ جناب وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالق خان میں سب سے پہلے آپ کو آپ کے جتنے وزیر بیٹھے ہیں میمبر پارلیمنٹس اور آپ سب خواتین و حضرات آپ کے لئے پہلے میں اپنا نظریہ بیان کر دوں میرا نظریہ یہ ہے کہ کبھی بھی ایک ملک ترقی نہیں کرتا جب تک وہ اپنے غریب لوگوں کو اوپر نہیں لے کے آتا اور وہ علاقے جو پیچھے رہ جاتے ہیں ان کو اوپر نہیں لے کے آتا ملک ترقی نہیں کر سکتا میں نے جب حکومت سمع لی تو میری پہلے کوشش یہ تھی کہ وہ ہمارے پاکستان کے علاقے جو پیچھے رہ گئے ہیں جس میں یہ سارا گلگت بلتستان وہ علاقہ ہے کیونکہ دور ہیں فاصلے بھی دور ہیں کنیکٹیوٹی نہیں ہیں شرکیں اس ہر جگہ نہیں ہیں راستے مشکل ہیں تو گلگت بلتستان میں غربت بھی زیادہ ہے اور پیچھے رہ گیا پھر بلوچستان ہے بلوچستان کے لوگ بھی پیچھے رہ گئے ہیں وہاں بھی بڑے بڑے فاصلے ہیں وہاں بھی کنیکشن نہیں ہیں ادھر بھی تعلیم میں بھی ہم ان کے صحت کا بھی دھیان نہیں رکھ سکے اور وہاں غربت بھی اب تک کم نہیں کر سکے وہ بھی پیچھے رہ گئے ہیں پھر اندرونے سندھ ہیں اندرونے سندھ بھی پیچھے رہ گیا ہے پھر ہمارا سارا جو پہلے قبائل علاقہ تھا جو آج پختون خواہ کا حصہ بن چکا ہے وہ بھی پیچھے رہ گیا ہے پھر پنجاب کے اندر یہ جو سارا ڈی جے خان پاکستان یہ راجنپور یہ سارے علاقے جتنے وہ بھی پیچھے رہ گئے ہیں تو میرا سب سے پہلے اب سب کے سامنے میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو میرا تصور ہے پاکستان کی ترقی کا وہ سارے پاکستان کے وہ علاقے جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کو ساتھ ساتھ پاکستان کے اٹھنا چاہئے اور دوسری چیز تو ہمارے غریب لوگ ہیں امیر امیر ہو گیا غریب غریب ہو گیا پاکستان میں یہ بھی میری نظر میں ایک معاشی نانصافی ہے ایک معاشرہ پچھانا نہیں جاتا اپنے امیر لوگوں کی نظر میں ایک معاشی نانصافی ہے ایک معاشرہ پچھانا نہیں جاتا اپنے امیر لوگوں کی زندگی کو دیکھ کے معاشرہ پچھانا جاتا ہے کہ اس کے غریب لوگ کیسے رہتے ہیں اس لیے ہماری پوری کوشش ہے کہ اس ملک میں ہم غربت کم کریں جب دوزار تیرہ میں پختونخواہ میں ہماری حکومت آئی تو اس پختونخواہ اس وقت وار آن ٹیرر وہ جو جنگ میں سب سے زیادہ تباہی پختونخواہ میں ہوئی تھی اور وہ سب سے غریب پیچھے چلا گیا تھا کیونکہ وہ جنگ کی وجہ سے تجارت بھی ختم ہو گئی جو پولیس تھی جو تحفظ دیتی لوگوں کو اتنے زیادہ کوئی سات سو پولیس والے شہید ہو گئے کہ وہ اپنی حفاظت کر رہے تھے لوگوں کی کیا کرتے لیکن مجھے جو سب سے بڑا اپنی حکومت پہ پختونخواہ کا فخر ہوا کہ دوزار تیرہ اور اٹھارہ کے بیچ میں یو این ڈی پی کی رپورٹ ہے کہ جس صوبے میں سب سے تیزی سے غربت کم ہوئی وہ پختونخواہ کا صوبہ تھا دوزار تیرہ سے اٹھارہ تک تو میری اب کوشش ہے کہ ہمارے جب پانچ سال پورے ہوں تو جو علاقے پاکستان میں پیچھے رہ گئے ہیں ان کی بھی زندگی بہتر ہو اور دوسرا جو ہمارے غربت کی لکیر سے نیچے لوگ ہیں ان کی حفظ زندگی بھی اوپر اٹھا سکے تو اس کے لئے ہم نے کئی قدم اٹھائے ہیں لیکن آج میں سب سے پہلے بڑی خوشی سے آپ سب کو یہ بیان کرتا ہوں کہ یہ بہت بڑی چیز ہوئی ہے سکردو کی کہ پہلے تو یہ ائرپورٹ ایک انٹرنیشنل ائرپورٹ بن گیا ہے سکردو کے لوگوں یہ آپ کے لئے میں کہنا چاہتا ہوں کہ میری آج بات یاد رکھنا وقت ثابت کرے گا کہ اس سکردو کے ائرپورٹ کو انٹرنیشنل ائرپورٹ بننے سے جو آپ سب کی زندگیوں میں تبدیلی آنے والی ہے وہ بھی آپ تصور نہیں کر سکتے میں کر سکتا ہوں میں نے نوجوانوں میں نے اس عمر میں تقریباً ساری دنیا کی خوبصورت ترین جگہ دیکھی ہوئی ہیں آسٹریہ سوزلنڈ ایفریقہ کے اندر سفاری پارک تقریباً ساری دنیا دیکھی ہوئی ہے میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں اور اس لئے نہیں کہہ رہا کیونکہ میں یہاں کھڑا ہوں اس لئے کہ آپ کو اس چیز کا پتا ہونا چاہیے کہ دنیا میں سب سے خوبصورت ترین ماؤنٹن سیری یعنی پہاڑی لاکھوں کے اندر جو خوبصورت ہی ہے وہ یہ گلگت بلتستان میں ابھی تک ابھی تک لوگوں کو پتا نہیں ہے اس کا اس لئے آپ کو نہیں پتا لوگوں کو کیونکہ یہ آنا مشکل ہے لوگوں کو آنا پڑتا تھا باہر سے پہلے وہ اسلام آباد آئیں یا کراچی آئیں اور ادھر سے فلائٹ پکڑ کے سکر دوں اور پھر موسم خراب تو فلائٹ نہیں آئی بہت مشکل تھا آنا اب جو آپ کا انٹرنیشنل ائرپورٹ بن گیا ہے میں پہلے پیشنگوئی کرتا ہوں کہ سب سے پہلے آئیں گے بیرون ملک پاکستانی جو اپنی چھٹیاں اور گرمیوں کی چھٹیاں باہر گزارتے تھے اور جگہوں پہ خاص طور پر جو یورپ انگلنڈ امریکہ میں پاکستانی رہتے ہیں میں جانتا ہوں کہ انہوں نے سب نے جب ان کو پتا چلا کہ ڈریکٹ فلائٹس آئیں یہاں آپ دیکھیں گے کہ کس تعداد کے اندر آپ سے باہر سے بھی آئیں گے لوگ اور اندر سے بھی یہ سڑک ٹھیک ہونے سے اور یہ جو سڑک ہے میں تیس سال پہلے اس پہ سفر کیا ہے اور مجھے پتا ہے کہ یہ کتنی خطبناک سڑک تھی لوگ جانے سے پہلے ایک دوسرے کو ایسے خداحافظ کہتے تھے کہ پتا نہیں شاید دیکھیں گے بھی یا نہیں ان کو بڑے بڑے اور میں اس سڑک میں خاص طور پر ان اے چے مراد سعید آپ کی منسٹری کو اور ایف ڈبلیو اے میں ان کو خاص طور پر خراجت تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ اتنی مشکل اور خطرناک سڑک جس طرح آپ نے بنائی ہے اور جو بالکل فاصلہ آپ ختم ہو گیا یعنی جو آٹھ گھنٹے لگتے تھے اب تین گھنٹے میں لوگ یہاں سے گلگت پہنچ سکتے ہیں اور میں خاص طور پر خراجت تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں ایف ڈبلیو اے او کے وہ جو فوجی تھے جنہوں نے شہادت جن کی ہوئی سڑک بناتے ہوئے اور جس طرح آپ نے جن حالات میں وہ سڑک بنائی اور جس طرح تو ایف ڈبلیو او اور این ایچ اے میں آپ کو واقعی آج سارے لوگوں کی طرف سے یہ سارے گلگت پلکستان کے لوگوں کی طرف سے آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں اب میں صرف آپ کو بتا رہا چاہتا ہوں کہ ٹورزم یہ کتہ بڑا پاکستان کا اساسہ بن سکتا ہے ٹورزم آپ سجلنڈ لے لیں سجلنڈ آدھا ہے گلگت پلکستان کے مقابلے میں اور صرف سجلنڈ سے جو وہ ٹورزم سے پیسہ بناتے ہیں وہ تقریباً ستر ارب ڈالر ہے اب لوگوں کو نہیں سمجھائے کہ ستر ارب ڈالر کیا ہے یہ سمجھیں کہ جو پاکستان ساری سال کی ایکسپورٹ کرتا ہے وہ تیسہ ارب ڈالر ہے وہ صرف ٹورزم سے ستر ارب ڈالر بناتے ہیں اور وہ آدھا ہے ہمارا گلگت پلکستان کا اور جو سجلنڈ سے اور آسٹریہ سے جو لوگ ادھر آئے ہیں گلگت پلکستان میں کئی میں جانتا بھی ہوں وہ خود کہتے ہیں کہ وہ کچھ بھی نہیں مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا سجلنڈ کا جو کہ خوبصورتی اور جو پہاڑ اس علاقے میں اس کا مطلب کیا گرمیوں کے اندر گرمیوں میں آپ یہ دیکھیں گے کہ پاکستان اپنے ہمارے سارے باقی گرم علاقوں سے پنجاب سے سندھ سے پختون خواہ سے گرم علاقوں سے آپ دیکھیں گے کہ یہاں کس تعداد میں لوگ آئیں گے کیونکہ اب سڑک آپ کی بہت آسان ہو گئی ہے اور پھر آگے جو چیف منسل صاحب نے ابھی انانس کیا آگے بھی جو ہم اب کنیکٹ کر رہے ہیں گلگت یہ سکردو کو اور ازاد کشمیر سے راستہ آپ کا چھوٹا ہو جائے گا وہ بھی آگے سڑکیں بن رہی ہیں تو جتنی جتنی آسان ہی ہوتی جائے گی آپ کی ٹورزم بڑھتی جائے گی ائرپورٹ کی وجہ سے انٹرنیشنل ٹورزم بڑھے گی اور جب اگر سوزلن ستر عرب ڈالر بنا سکتا ہے سلانہ ٹورزم سے تو یہاں تو گرمیوں میں بھی ٹورزم اور سردیوں میں بھی ٹورزم اور سردیوں میں کونسی ٹورزم سکین جو سوزلن ہے وہ سکین سے زیادہ پیسہ بناتا ہے اور مجھے خود آسفیہ سے ان کا ریزارٹس کا جو ایکسپرٹ ہے اس نے مجھے آکے کہا کہ دنیا ابھی در دیکھ رہی ہے کیونکہ وہاں گرمی موسم کی تبدیلی کی وجہ سے گلوبل وارمنگ کی وجہ سے وہاں برفے زیادہ جلدی پگل جاتی ہیں تو کیونکہ یہاں اتنے انچے انچے پہاڑ ہیں تو وہ آپ پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں گلکت پلتستان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ سردیوں میں ادھر آکے سکین کریں تو یہ جو انٹرنیشنل ائرپورٹ بھی بن گیا سڑک بھی آپ کی ٹھیک ہو گئی آگے بھی سڑکیں بنی ہیں کنیکٹیو کی وجہ سے اور کنیکٹ کر دے گا باقی عذاب کشمیر راستہ بھی چھوٹا ہو جائے گا اسلام آباد سے تو آگے میں ابھی آپ کو چیف منسٹر صاحب آپ کو اور آپ سب لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی زمین کا اب آپ نے دھیان رکھنا ہے باہر سے لوگوں نے آگے آپ کی زمین خریدنی ہے اور پیسہ کیونکہ یہاں غربت زیادہ ہے وہ زیادہ پیسہ دیں گے آپ کو زمین کے لئے اس لئے یہ بڑا سوچ سب کیونکہ زمین کم ہے یہاں آپ کو اس زمین کی ضرورت پڑے گی اس کو ریزورٹس بنائیں گے دیکھیں ریزورٹس کا مطلب کیا ہے گھر کے ساتھ اگر آپ ایک کمرہ بنا دیتے ہیں باہر سے ٹورسٹ آتا ہے وہ کمرے میں ٹھہرتا ہے ہاں اس گھر کا فائدہ ہو جاتا ہے لیکن اصل پیسہ خرچ ہوتا ہے جب ٹورسٹ آکے ریزورٹ میں رہتا ہے اور یہ دبئی میں پاکستان پاکستان سے لوگ دبئی جاتے ہیں ریزورٹ کے لئے حالانکہ اس ملک میں ہر قسم کی ریزورٹ بن سکتی ہے تو ہم نے یہاں ریزورٹس بنانی ہے اور وہ جو زمین خالد خان آپ نے مجھے ابھی دکھائی ہے اس کو ریزورٹ کے لئے رکھیں تاکہ وہاں سے ہائے جس کو ہائین ٹیورزم کہتے ہیں جو آکے زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں اگر سزلنڈ ستر عرب بنا سکتا ہے ڈالر تو ہم اتنا بڑا علاقہ ہمارے پاس اگر ہم سوچ سمجھ کے اب چلے تو ہم کم از کم تیس چالیس ارب ڈالر بنا سکتے ہیں صرف گلگت پلتستان کی ٹورزم سے پختون خواہ کی علیدہ ہے پھر ہمارے پاس ریلیجس ٹورزم ہے ہمارے پاس گندارہ سیبلیزیشن ہے دنیا سے بدسٹ آ سکتے ہیں ہمارے پاس ہندووں کے لئے زبردست چار ان کے بڑے زبردست جگہیں ہیں جساں کٹاس راج پہ ہے ہمارے پاس سوفیزم کے لئے بڑے بڑے جگہیں ہیں درگائیں ہیں جدہ دنیا آ سکتی ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارے پاس سارا علاقہ پڑا ہے سمندر پڑا ہوا ہے جس کے اوپر ابھی ہم نے کچھ نہیں کیا اور اب ہم پلان کر رہے ہیں کہ وہاں ریزورٹس بن سکتی ہیں تو اللہ نے اس ملک کو جو نعمتیں بکشی ہیں ابھی تک تو ہم نے ہم نے ان کسی نعمت کا فائدہ ہی نہیں اٹھایا ابھی تک ٹورزم کا اپنے علاقے کا اپنی خوبصورتی کا تو انشاءاللہ یہ جو آج میں خاص آیا ہوں یا میں آپ کے دن نوٹ کر لیں آگے آنے والے دنوں میں جو ٹورزم آپ بڑے گی یہاں انٹرنیشنل ٹورزم بھی لوکل ٹورزم بھی اس سے سب سے زیادہ فائدہ آپ لوگوں کو ہوگا اور مجھے پتہ ہے کہ یہاں لوگ کتنی مشکلوں میں رہتے ہیں تو اب آپ کو سردیوں اور گرمیوں میں انشاءاللہ دونوں ٹورزم بھی لیں گے یہاں آپ کو جانا ہی نہیں پڑے گا لوگ بچارے یہاں سے اتنی دور دور جاتے ہیں نوکلیاں لینے کے لیے انشاءاللہ یہ بھی وقت آجے گا یہاں لوگ نوکلیاں دھونے آیا کریں گے آپ کے پاس اب میں دو اور باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں مجھے پتہ بجلی کا بڑا مسئلہ ہے اور اس لیے ہم نے یہ ہائیڈرو الیکٹرسٹی کے لیے پروجیکٹس بنائے ہیں جو ابھی آپ نے چیف پرنسٹر نے اناؤنس کی ہیں اور دوسرا مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ اتنے دور دراز علاقے ہیں آپ کے کہ بڑا مشکل ہے ظلائے کا ہیڈکوٹر ایک جگہ ہو اور دور دور لوگوں سے آنا پڑتا ہے تو چیف پرنسٹر صاحب آپ مجھے ریکمنٹ کریں اور انشاءاللہ ہم آپ کے لیے آپ کی مدد کرتے ہیں اور ظلے بنانے کے لیے تاکہ لوگوں کی آسانی ہو اور دو اور چیزیں یہ اس وقت پہ کیونکہ ساری دنیا میں مہنگائی ہے آپ کو پتہ نہیں آپ باہر سے دیکھتے نہیں کہ دنیا میں اس وقت کیا ہو رہا ہے ساری دنیا میں کرونا کی وجہ سے لوگ ڈاؤن لگائے گئے ان کی وجہ سے سارے سپلائن ڈائنز رک گئیں یعنی تجارت ختم ہو گئی چیزوں کی کمی ہو گئی اور چیزیں مہنگی ہو گئی تو ایک ساری دنیا میں مہنگائی ہے اس وقت تو اس لیے ہم نے اناؤنس کیا اپنا احساس راشن کارڈ تین چیزوں کے اوپر آٹا گھی اور ڈالیں ان کے اوپر ہم جس بھی خاندان کی پچاس ہزار روپے سے کم آمدنی ہیں ان سب کو تیس فیصد ریائت ملے گی آٹا گھی اور دالوں کے اندر یہ ہمارا راشن شروع ہو رہا ہے آپ سے آج آج کے دن سے شروع ہو رہا ہے سارے پاکستان میں دوسری چیز سیتھ کارڈ ہیلتھ انشورنس یہ آپ کو پتا ہے کہ دنیا کے امیر ترین ملکوں میں بھی یونیورسل ہیلتھ انشورنس نہیں ہوتی یعنی ہر خاندان کے پاس ہیلتھ انشورنس نہیں ہوتی یہ ہم سارے شروع کر رہے ہیں پختون خواہ میں سب سے پہلے ہوئی اب پنجاب میں اگلے مہینے سے شروع ہو رہا ہے تین مہینے میں سارے پنجاب میں سارے گلگت بلتستان میں چیف نزی صاحب ہم ہر خاندان کے پاس ہیلتھ انشورنس دیں گے تاکہ آپ کسی وجہ سے آپ کو اگر گھر میں بیماری ہو اور پیسہ نہ ہو یہ آپ کا خوف نہیں ہونا چاہیے کہ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے غریب گھرانوں میں علاج نہیں کروا سکتے اب ہر گھرانے کے پاس دس لاکھ روپیہ دس لاکھ روپیہ کی ہیلتھ انشورنس ہوگی کسی بھی کسی بھی پرائیویٹ ہاسپیل گورنمنٹ ہاسپیل کہیں بھی جا کے اب اپنا دس لاکھ روپیہ تک اپنا علاج کروا سکیں گے اور سکولرشپس میں خالد صاحب آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ سب سے بہتر طریقہ اپنے کمزور طبقے کو گھرانوں کو اوپر اٹھانا کہ ہم ان کو اچھی تعلیم دے سکیں ٹیکٹیکل ایڈوکیشن دے سکیں وہ ہنر سکھا سکے ان کو جیسی ایک خاندان میں ایک ہنر سیکھتا ہے تو وہ اپنے سارے خاندان کو اٹھا سکتا ہے تو پہلے تو ہم نے جو ایک بڑا زبردست پروگرام شروع کیا ہے بیس لاکھ خاندانوں کے لیے شروع میں جو سب غریب بیس لاکھ خاندان ہیں کامیاب پاکستان اس میں ہر وہ جو نیچے خاندان ہے جو غریب ترین ہیں بیس لاکھ اس میں ہر وہ جو نیچے خاندان ہے جو غریب ترین ہیں بیس لاکھ ان کے لیے پہلے تو پانچ لاکھ تک کرزہ سود کے بغیر اس خاندان کو ایک فرد کو ملے گا اپنے شہر میں کوئی کام کر سکتا ہے اور اگر دھیات ہو تو اپنے کسان اپنی زمین کے اوپر پانچ لاکھ روپیہ لگا سکتا ہے سود کے بغیر کرزہ دوسرا اس کو ٹیکنکل ایڈوکیشن ہنر سکھائیں گے ایک فرد کو ایک کو کرزے ایک کو ہنر پھر گھر بنانے کے لیے ستائیس لاکھ روپیہ کرزہ سود کے بغیر ملے گا تاکہ وہ اپنا گھر بنا سکے اور پھر جو سارے ہم نے باقی سکولرشپ دی ہیں صوبوں میں ہمارے صوبوں نے اور ہمارے جو فیڈل گمبنڈ ہیں ہم نے پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں سنتالیس ارب روپیہ کی سکولرشپ دی ہیں جو ساٹھ لاکھ ہے ساٹھ لاکھ سارے پاکستان میں سکولرشپ دی ہیں اور یہ اس کو میں خود مونٹر کروں گا پرائم منسٹر آفسے مونٹر کیا ہوگا کہ میرٹ پہ دی جائے ہم خود صرف یہ دیکھیں کہ میرٹ پہ دی جا رہی ہیں اور پرائم منسٹر ہاؤس کا ایک آن لائن کے اوپر ہمارا ویب سائٹ نمبر آئے گا کوئی بھی نوجوان جو پڑھنا چاہتا ہے اور اس کی قابلیت ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہے ماباپ کے پاس وہ اپلائے کر سکتا ہے اور ہماری میں خود مونٹر کروں گا کہ میرٹ کے پر سکولرشپ دی جو ڈیزارف کرتے ہیں لوگ ان کو ملے آخر میں میں شکردوں کے لوگوں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنی تھنڈ کے اندر آپ اتنی تعداد میں آ جائے میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور آپ کو آج مبارک دیتا ہوں کہ یہ جو شڑک بنی ہے اور یہ جو ایپورٹ انٹرنیشنل بنائے ہیں اس سے انشاءاللہ یہ اللہ نے آپ کو جو خوبصورتی دی ہے یہاں شکردوں ایک ایسا علاقہ ہے کہ کسی سائٹ پہ بھی آپ چلے جائیں مومن یہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ علاقہ تو صرف شمال میں چلے جاؤ یا مغرب میں چلے جاؤ یا کہیں بھی چلے جاؤ اور میں یہ سارے علاقے میں گیا ہوں کہیں دنیا میں اس طرح کی اتنے علاقے کے اندر خوبصورتی نہیں جو آپ کے علاقے میں ہیں اور انشاءاللہ آپ کو پتا چلے گا کہ اس خوبصورتی سے ٹورزم کتنی آئے گی اور پھر آپ کو کتنا فائدہ ہوگا یہ وقت ثابت کرے گا بہت بہت شکریہ ناظرین وزیراعظم امران خان ایک روزہ دورے پر سکردو میں موجود ہیں عوام میں اجتماع سے خطاب کر رہے تھے آپ نے براہ راست ملائزہ کیا وزیراعظم نے اپنے خطاب میں سکردو کے لوگوں کی والہانہ محبت پر ان کا شکریہ ادا کیا اپنے خطاب میں وزیراعظم کا کہنا تھا کہ سارے ملک کی یقصہ ترقی ہماری حکومت کی اولین تلجیح ہے ٹورزم کا شبہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے ساری دنیا اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے اور گلگت بلتستان ٹورزم کے حوالے سے آئیڈیل ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک ایسا وقت آئے گا جب یہاں پر بھی لوگ نوکریوں کے لئے آئیں گے بجلی کے حوالے سے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی جانب گامزن ہے اور مزید دلے بھی بنائے جائیں گے ان کا یہ کہنا تھا کہ کرونا کی وجہ سے ساری دنیا میں مہنگائی کا توفان ہے اسی لئے ہم نے راشن کارڈ کو مطارف کروایا ہے